السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز و بزرگو اور دوستو سارے عالم پر ایک ویرانی چھائی ہوئی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے غزب سے کاب رہا ہے ساری فضائیں ساری ہوائیں اللہ رب العزت کے قہر سے ڈری ہوئی ہے اللہ کا گھر بن رسول اللہ کا در بن چاروں طرف سے تراہیمام کی آوازیں آ رہی ہے ہر آدمی اپنے گھر میں دبکا بیٹھا ہے ہر آدمی اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہے عزیز و بزرگو دوستو یقیناً اللہ رب العزت اور اس کا رسول ہم سے بہت ناراض ہے ہماری بدعملیوں نے ہمارے گناہوں نے اسے اتنا ناراض کر دیا کہ اس نے ہم سب سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق چھین لی اپنے دروازے ہمارے لئے بند کر دیئے ہیں ہمارے گناہ اتنے عروج پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی ایک وبا کی شکل میں اتری ہے اور یہ وبا کسی ایک خاص ملک کیلئے نہیں بلکہ عالمی لیول پر عالمی سطح پر ایک وبا وائرس کی شکل میں چل رہی ہے جس کی زد میں انسانیت آ کر کے ہزار و جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے عزیز و بزرگو دوستو یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی شاخصانہ نہیں ہے یہ کوئی داستان نہیں ہے یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم کل سن رہے تھے آج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بزرگو دوستو کل جمعہ رات ہے پرسو جمعہ ہوگا جمعہ اور جمعہ رات کے درمیانی شب برات والی شب ہے اللہ رب العزت ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہمارے گناہگار ہونے کے باوجود اس لیے کہ وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ اپنی طرف آنے والے کو راستہ دے دیتا ہے ایک ماں سو بار منانے سے اگرچہ نہیں مانتی لیکن وہ کریم رب ہے جو بار بار منانے سے ضرور مان جاتا ہے وہ ستریوں ماہوں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے اس کے رحمت ہماری طرف ضرور متوجہ ہوگی جیسے وہ بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ دکھانے کے لیے جگنوں کو روشنی کا چراغ دے کر کے بھیج دیتا ہے ان قہرزدہ حالات میں تارک حالات میں اس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے میرے عزیز و بزرگ و دوستو اس رات میں عمال کے ذریعے سے ہمیں اپنے روٹھے رب کو منانا ہے اس رات میں ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر کے ذکر میں عبادات میں نوافل میں تلاوت میں مشغول ہوں ایک گھر کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ ننے منے معصوم بچوں کے ساتھ اپنی جھولی پھیلا کر ان بچوں کے ننے ہاتھ رب کریم کی بارگاہ میں پھیلا کر گڑ گڑا کر خود کے لیے خود کے اہل خانہ کے لیے اور ساری عالم انسانیت کے لیے اللہ سے معافی طلف کرے عزیز و بزرگ و دوستو یہ جو رات آ رہی ہے یہ تو روٹھے رب کو منانے کے لیے آ رہی ہے ہمارا ہر گھر پاک ہو جائے گا ہمارا ملک پاک ہو جائے گا یہ دنیا پاک ہو جائے گی اور اللہ کے ناراضگی سے ہم سب محفوظ ہو جائیں گے میرے عزیز و بزرگ و دوستو اس شب برات میں جو معمولات کرنے ہیں وہ اپنے گھر میں رہ کر کے کرنے ہیں مساجد میں جمگھٹے کر کے نہیں کرنے ہیں ہمارے علماء اکرام نے کہا ہے ویسے بھی شب برات کی نوافل ذکر تذبیح تلاوت عبادات یہ گھر ہی کی سنت ہے جب عام حالات میں گھر کی سنت ہے تو ان خاص حالات میں تو بدرج اولا یہ سنت ہے کہ ہم اسے گھروں ہی میں کریں جبکہ مساجد میں فرض جماعت چند لوگوں پر مشتمل ہو رہی ہے تو ہم ان نوافل عبادات کے لیے ہرگز بھی مساجد میں نہ جوڑیں نہ قبرستانوں کا رخ کرنا ہے نہ روڑ و راستوں پر جمگھٹے کرنا ہے عزیز و بزرگ و دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی ہم نے آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنی نفس اور اپنے جان کو زلیل کرے عزیز و بزرگ و دوستو بڑی ہی آجیزہ ندر خاصت ہے اس رات کو اپنے رب کو منانے میں صرف کر دیجئے رو رو کر کے اللہ کا عرش ہلا دیجئے اس کے رحمت کو زمین پر اتاریے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے خوب معافی مانگئے تحجد کا احتمام کیجئے توبہ کی نمازوں کا احتمام کیجئے گزری نمازوں کی قضا کا احتمام کیجئے گھر کے ہر فرد پر اس چیز کو ضروری قرار دیجئے حالات ایسے ہیں کہ جب تک رب راضی نہیں ہوگا تب تک یہ حالات ہم سے تلنے والے نہیں ہیں اگر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے تو مستحب ہے آپ کے لئے کہ آپ جمعہ کے دن کا روزہ رکھے کیا پتہ ان ہنٹوں پر جمع ہوئیں سونکھی پپڑیوں کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے اور کھلتے ہوئے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان لوگ ڈاؤن کو بھی کھول دے اور بند حالات کو بھی کھول دے حضور کو دوستو کسی بھی قسم کے خرافات سے پوری طریقے سے بچنا ہے خرافات سے بچتے ہوئے خالص اللہ کو راضی کرنا ہے اور خصوصاً درخواست ہے کہ دروش شریف کی اتنی کسرت کرے کہ فرشتے ہمارے درود و سلام کو آقا علیہ السلام تک ہمارے درد اور کرب کے ساتھ اور آسووں سے تر کر کے پہنچائے اور امت کا حال آقا علیہ السلام دیکھ کر ہمارے رب کو ہمارے لیے منالے یہ اس وقت ہوگا جب ایک باپ روئے گا اور بچے ننے ہاتھوں سے اپنے باپ کے آسوں پوچیں گے اور تڑپتی ہوئی آمین کہیں گے جب ہر گھر کا یہ ماحول ہو جائے گا اللہ کی ذات سے قوی امید ہے وہ کریم آقا ہم سب سے راضی ہو جائے گا اور ان حالات میں اللہ رب العزت ہماری طرف نکاح کرم فرمائے گا سب سے درخواست ہے ان راتوں کو لغویات میں گزارنے کے بجائے خالص ان چیزوں میں گزاریں جس کی آپ حضرات سے درخواست کی جا رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ